بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا قبول ہونے کا وظیفہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جو شخص رات بھر جا کر یہ کلمات پڑھے لا الہ الا اللہ وہدہ لا شريک لہو لہو الملک ولہو الحمد وهو على كل شيء کدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پھر اللہ مغفر لی کہے تو اسے بخش دیا جاتا ہے یا دعا مانگے تو قبول کی جاتی ہے پھر اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے